بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا آدمی عظیم شخصیت سامین جناب K.H. خورشید صاحب نے اپنی کتاب میں قائدی آزم کی شخصیت پر ایک مضمون لکھا جس کا انوان ہے اس مضمون کے چند اکتباسات یہ ہیں آپ سمجھ گئے کہ محمد علی جناہ کے چشمے کے سیار رشمی دھاگے کی ایک جنبش پر دس کروڑ مسلمانوں کی قسمت کا انحصار ہے اور اسی لیے میں محمد علی جناہ کو ایشیا کی اہم ترین شخصیت قرار دیتا ہوں یہ الفاظ مشہور انگریز مسنف بیولی نکلیسن کے ہیں جس نے دس کروڑ مسلمان آنے ہند کے محبوب لیڈر کو ایشیا کی اہم ترین شخصیت قرار دیا ہے لیکن بیولی نے اس عظیم ترین شخصیت کی سیرت اس کی سیاسیات کے دوسرے رخ اور اس کے شخصی کردار کا متعلیہ نہیں کیا ورنہ وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ محمد علی جناہ مجودہ زمانے کا سب سے بڑا انسان ہے اگر وہ کسی آزاد اور ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہوتا تو سیکڑوں چرچل اور ہزاروں روزویلٹ اس کے سامنے مانت پڑ جاتے قائد عظم محمد علی جناہ کے کردار میں یہ خصوصیت بہت نمائی ہے کہ وہ جس مسئلہ کو ایک بار درست سمجھ کر اختیار کر لیتے پھر ان کے آئینی عظم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھائر سکتی تھی وہ جس موقف کو صحیح سمجھتے اس پر ڈٹ جاتے تو انہیں جنبش دینا ناممکن ہوتا شملہ کانفرنس کے دوران مسلم لیک نے جب اپنا کتی فیصلہ و حسرائی تک پہنچا دیا تو ہندو پرنس کے منظم اور شہر انگیز پراپاگنڈا سے لیک کے چاند ایک تجربہ کار رہنما بھی اس وسوسے میں پڑ گئے کہ شاید با سرائے اس پراپاگنڈے سے متاثر ہو کر مسلم لیک کو نظر انداز کر دے لیکن قائد عظم کو بختہ یقین تھا کہ لیک نے صحیح پوزیشن اختیار کی ہے اور اس کا یہ رویہ درست ہے اور مسلم لیک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعی مسلم لیک اور قائد عظم کا رویہ عورو مندانہ اصول پسندانہ اور سو فیصد درست تھا انگریز شناسی کے سلسلے میں بھی قائد عظم کا جواب نہیں تھا کہ ہمیں انگلستان کے زمانے میں قائد کی رہش ایک انگریز خاندان کے ساتھ رہی انگریزی فضاء اور انگلستان کے آزاد محل میں قائد کی طبیعت ایک خاص سانچے میں ڈھلی اور انگریز کے آدات و اعتوار اس کی خصوصیات خامیوں کمزوریوں قومی کردار انگریز کی فطرت اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کے طریقوں سے بخوبی واقف تھے انگریز کی انفرادی قومی سماجی یا سیاسی زندگی کا کوئی پہلو قائد کی نظروں سے بوشیدہ نہیں تھا وہ انگریز کی رکھ رکھ سے واقف تھے سفید چمڑی جو بہت سے ہندستانی ریڈروں میں احساس سے کم تری کی پردائش کا باعث ہے قائد عظم محمد علی جناح کے لیے بلکل اہمیت نہیں رکھتی تھی انگریز سے ملتے وقت ان کی گردن جھکتی نہ ان کے موں سے خوش آمدان نہ قالمات نکلتے تھے انیس سو اکتیس تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے سخت محنت اور انتھاک کوشش کرنے کے بعد محمد علی جناح اپنے تجربہ کی بنا پر حاصل کیے ہوئے سبق اور نئے نظریے یعنی پاکستان کو لے کر انگلستان گئے اور تقریباً پانچ سال تک سیاست میں انہوں نے کوئی عملی حصہ نہیں دیا اس عرصہ میں انہوں نے اپنے تیس سالہ تجربہ کی روشنی میں سارے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہندوستان کے ہندووں اور مسلمانوں کے رجحانات اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی اور بلاخر انہیں پکتہ یقین ہو گیا کہ پاکستان ہی ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا واحد حل ہے انیس سو پہنتیس میں انہوں نے ہندوستان واپس آ کر دوبارہ مسلم علی کی قیادت سنبھالی تو پاکستان ہی ان کا مطمئے نظر تھا اور انہی لائنوں پر انہوں نے مسلم سیاسی تحریک کو آگے بڑھایا حقیقت یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی عظمت کا صحیح اندازہ اب تک نہیں لگایا جا سکتا ان کے قریب رہنے والے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ قائد میں ہر وہ خاصیت موجود ہے جو ایک آئیڈیل قومی ہیرو لیڈر سیاستدان اور مدبر میں ہونی چاہیے محمد علی جناہ میں وہ خصوصیات در حقیقت موجود تھی گاندی کی عظمت کا انحصار پچاس فیصد ہندو پریس کے جھوٹے پراپاگنڈے اور تیس فیصد ہندو قوم کی بدپرستانہ ذہنیت پر ہے لیکن محمد علی جناہ ہندو پریس کے جھوٹے اور مخالفانہ پراپاگنڈے کے باوجود سو فیصد عظیم سیاستدان ثابت ہوئے اور سمجھے گئے اس زمانے میں عام طور پر کہا جاتا تھا کہ اگر گاندی کو کوئی نہ جانتا ہو اور وہ کس اشارہ سے گزریں تو دیکھنے والا زیادہ سے زیادہ ان ایک مقبوط الحواس انسان سمجھے گا جو آدھے کپڑوں میں سڑک پر نکل آیا ہے اس کے برعکس اگر قائد عظم کو کوئی نہ جانتا ہو تو بھی جس کی نظر ان پر پڑتی تھی رک جاتی تھی قائد کا دراز قادر ان کی جازب نظر شخصیت ان کے بال جو پیچھے کی طرف مڑے تھے ان کا موضوع ترین لباس ان کی چال ان کے ناپے تلے قدم اور ان کا باروب چہرہ ہر دیکھنے والے کو محسوس کراتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی کوئی عظیم شخصیت جا رہی ہے